اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ پیدئے سے ہوں گے ہم آج ہم کمسٹری کا چپٹر او بان جو کہ ہے فنڈامنٹل آف کمسٹری وہ سٹارٹ کریں گے فنڈامنٹل کا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ فنڈامنٹل کا مطلب کیا ہوتا ہے فنڈامنٹل کا مطلب ہوتا ہے اہم بنیادی اصول اہم بنیادی اصول یعنی کمسٹری جو ہے وہ کچھ اصولوں پر چل رہی ہے تو اس کا فنڈامنٹل کمسٹری کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ سائنس کیا ہوتا ہے سائنس جو ہے وہ لاتینی زبان کا رفض ہے جو کہ سائنشیا سے نکلا ہے سائنٹیا سائنٹیا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے علم چھے؟ سائنس کا مطلب ہے لاتینی زبان کی رفض سائنٹیا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نولج اب آپ کے پاس جو ہے اگر ہم پہلے کی 19 سنچری سے پہلے بات کریں تو جو آج ہمارے پر سبجیکٹس ہوتے ہیں بائیو ہوتا ہے کمیسٹری ہوتا ہے فیزکس ہوتا ہے تو یہ پہلے سبجیکٹس نہیں ہوا کرتے تھے ان سب کو ایک نام دیا جاتا تھا نیچر فیلوسفی کا جن کے اندر یہ ساڑھے سبجیکٹس میں اکٹے ہوا کرتے تھے جس طرح ترقی ہوتی رہی اور نائنٹین سینچری کے بعد اب آج جو ہم بائیو کی بک علیدہ ہوتی ہے کمیسٹری کی علیدہ ہوتی ہے اور فیزکس کی علیدہ بک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں کمیسٹری سائنس کی طرف سائنس کیا ہوتا ہے سائنس جو ہے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے لاتین زبان کے لفظ ہے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے نالج اب کون سا نالج ہوتا ہے نالج تو بہت سا طریقہ ہوگی ہوتے ہیں لیکن یہ کون سا نالج ہے وہ نالج جو کہ اوبزرویشنز اور ایکسپیڈیمنٹس کے ریزرڈ میں بنتا ہے اس علم کو نالج کو ہم کیا کہتے ہیں سائنس کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ اب یہاں پہ اوبزرویشنز کا اصل میں جو مطلب ہے وہ اوبزرویشنز کا یہاں پہ مطلب کیا ہے اوبزرویشنز کا جو رفع سے ہے وہ نکلا ہے اوبزرویشنز سے اوبزرویشنز کا مطلب ہوتا ہے مشاہدہ کرنا فر ایکزمپل ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ اپنے دید مارے جتنی بھی چیزیں ہوتے ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں یہ چیز کیسے بنی ہیں تو اس چیز کو ہم بولتے ہیں مشاہدہ کرنا اگر دوسرے الفاظ میں کہیں تو ہم اوبزرویشنز کا ایک مطلب ہوتا ہے سٹڈی کرنا اور جبکہ اگر ایکسپیڈیمنٹس کی بات کریں تو ایکسپیڈیمنٹس کا مطلب ہے تجربات کرنا ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں پھر اوبزروی کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکسپیڈیمنٹ کرنا یعنی کہ اوبزرویشنز اور ایکسپیڈیمنٹس کے ریزرڈ میں جو ہمیں نولیج ملتا ہے اس کو اصل میں ہم کیا کہتے ہیں سائنس کہتے ہیں تو یہ مقصد یہ تھا سائنس کا بتانے کا کہ آپ سبٹیکٹ سے پڑھتے ہیں کمیسٹری فیزیس بائو اس سے پہلے اصل میں آپ کو جو سائنس پر بتاؤنا جن سے ہی ساری بکسٹری ہے وہ نکلی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کمیسٹری کی کہ کمیسٹری کیا ہوتا ہے The branch of science in which we deal سائنس کی وہ branch جس میں ہم study کرتے ہیں چار چیزوں کی study کرتے ہیں چار چیزیں کون سی ہیں composition of matter structure of matter properties of matter and active reactions of matter ان چار چیزوں کی study کرنے کو ہم کہتے ہیں کمیسٹری سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں matter کی matter کیا ہوتا ہے matter ہر وہ چیز ہوتی ہے جو کہ mass بھی رکھتی ہو اور space بھی گھرتی ہو occupy کرتی ہو اس چیز کو ہم کیا بولتے ہیں matter بولتے ہیں جیسے کہ انتگر تقریبا ہماری ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے matter ہے almost سب چیزیں جتنی بھی ہے وہ کیا ہے matter ہے like board marker ہے اس کا کوئی نہ کوئی mass بھی ہے اور اس پیس بھی گرتی ہے اس طرح کوئی بھی چیز ہو mobile ہو جائے جو بھی چیز ہو آگ پاس اس کا کوئی نہ کوئی mass بھی ہوتا ہے اور اس پیس بھی گرتی ہے تو اس چیز کو ہم بولتے ہیں matter اب ایک چیز ہے air air کو ہم جو ہے matter نہیں کہتے لیکن کس case میں جب air ہوتی ہے open تو نہ اس کا کوئی specify mass ہوتا ہے نہ کوئی specify جو ہے وہ جگہ بھی گرتی ہے یعنی وہ کہیں بھی جا سکتی ہے لیکن اگر ہم سو کسی slender غیرہ میں کسی چیز میں بند گھر لیتے ہیں تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی mass ہوتا ہے اور خاص جگہ پر جو ہے وہ move کرتی ہے تو اس case میں ہم اس کو کہیں گے matter لیکن otherwise دوسرے case میں آپ کے پاس جو ہے air ہے اسے ہم matter نہیں کہیں گے تو ہم ابھی آپ کو میں نے بتایا matter کیا ہوتا ہے آپ پاس ہر وہ چیز جو کہ mass بھی رکھتی ہو اور space بھی گھیڑتی ہو اسے ہم کہتے ہیں matter یعنی کہ matter کی composition کی study کرنے کو پہلی چیز کیا ہے matter کی composition composition کا جو لفظ ہوتا ہے composition کا لفظ نکلا ہے composed سے کہاں سے نکلا ہے composed سے composed کا مطلب ہوتا ہے مشتمل ہونا مطلب کہ matter کن چیزوں پر جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہے جس طرح کہ آپ کے پاس میں example لیتا ہوں ایک water molecule کی water molecule ہے وہ بھی کیا ہے matter ہے اس کے ہم example لیتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس ہے H2O water کا molecule ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پاس پانی کے molecule میں دو hydrogen atom ہوتا ہے اور ایک oxygen atom ہوتا ہے تو یہ ملتے ہیں اور کیا بناتے ہیں پانی کا molecule بناتے ہیں یعنی کہ اگر میں کہوں تو water کی ان چیزوں پر مشتمل ہے water دو hydrogen atoms پر مشتمل ہے اور ایک oxygen atom پر مشتمل ہے تو یہ اس کی کیا ہے composition ہے یعنی کہ یہ پانی کا molecule دو hydrogen atom پر اور ایک oxygen atom پر مشتمل ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو وہ آتا ہے matter کا structure جس طرح کہ میں ابھی پانی کی molecule کی بات ابھی ہم اسی سے example سے ہم اس کے structure کے بعد بھی کر لیتے ہیں جس طرح کہ ہمیں بتا ہے کہ آگے پاس جو ہے ابھی آگے پانی کا molecule ہے جس میں آگے پاس دو hydrogen atoms ہیں اور ایک oxygen atom ہے oxygen atom کے اوپر جو ہوتا ہے partial negative charge ہوتا ہے اور hydrogen atom کے اوپر جو ہے وہ partial positive charge ہوتا ہے ادھر بھی hydrogen ہے اس کے اوپر partial positive charge ہوتا ہے partial کا اصل میں مطلب ہوتا ہے feeling کو بولتی ہیں پارشل کا اصل میں جو مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے positive charge present رہے گا اس کا مطلب تک سم ٹائم کے لیے یہاں پر charge آیا ہے تو اس چیز کو ہم کیا بولتی ہیں پارشل بولتی ہیں ٹھیک ہے جی تو ان دونوں hydrogen کے اوپر کیا ہوتا ہے partial positive charge ہوتا ہے اور oxygen کے اوپر جو ہے partial negative charge ہوتا ہے اب دیکھیں اس کا structure ہی ہے جی کہ hydrogen atom جو ہے oxygen کے ساتھ combine ہے اور یہ oxygen atom جو ہے hydrogen کے ساتھ combine ہے اس چیز کو ہم کیا بولتی ہیں structure بولتی ہیں تو اب matter کا structure بھی ہو گیا third number کے آجاتا ہے وہ آتا ہے matter کی properties یعنی کہ پانی کا molecule ہے اگر ہم اس کی properties کی بات کرتے ہیں کہ پانی ہے اس کا melting point جو ہے وہ کتنا ہوگا freezing point جو ہے وہ کتنا ہوگا ٹھیک ہے اس کا color کیا ہوگا density کیا ہوگی یہ سب چیزیں آجاتی ہیں پانی کی جو ہے properties کے اندر آجاتی ہیں ٹھیک ہے and last پہ آجاتا ہے matter کے reactions جیسے کہ پانی ہے پانی جو ہے اس کا HCL کے ساتھ جو ہے کیا reaction ہے اس کی بات کرتے ہیں پھر پانی کے molecules کا NH3 کے ساتھ کیا reaction ہے اس کی بات کرتے ہیں جیسے کہ اگر ہم اس کے اندر بات کرتے ہیں تو آپ اگر اس کے در دیکھیں جب ہم HCL کا reaction کروائیں گے H2O کے ساتھ کروائیں گے تو یہ کیا بن جے گا H3O plus بن جے گا plus CL minus بن جے گا تو اس میں پانی کا molecule reaction کر رہا ہے hydrogen droide کے ساتھ reaction کر رہا ہے ٹھیک ہے تو آگے پاس یا آگے پاس reaction کر رہا ہے پھر پانی کا مولی کی وجہ اور بہت example ہے ammonia کے ساتھ react کرتا ہے تو یہ سارے reactions ہیں اس کو ہم کہتے ہیں reactions of matter یعنی ان چار چیزوں کی study matter composition matter structure matter properties اور matter reactions کی study کرنے کو chemistry کہتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کی branches کی طرف چلتے ہیں اصل میں branches کا مطلب کیا chemistry ہوتی ہے تو number one پہ ہم بات کہتے ہیں physical chemistry آجاتی ہے physical physical ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ ہمیں باہر سے نظر آتی ہے ٹھیک ہے physical ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ ہمیں باہر سے نظر آتی ہے تو اب chemistry کا مطلب کیا ہے chemistry یعنی کہ جو آپ پاس physical chemistry میں ہمیں بات کی کرنی یعنی relationship between composition and physical properties of matter matter کی composition اور matter کی physical properties ہے ان کے درمیان جو relationship ہوتا ہے اس کی study کرنے کو کیا کہتے ہیں physical chemistry کہتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے composition ہے یعنی کہ water کا molecule ہے اس کے اندر دو hydrogen atom ہیں اور oxygen atom ہیں ان کے درمیان میں items کے درمیان میں اور ان کی physical properties ہیں جیسے melting and وائد point ہو گیا کلر کی بات کر رہے ہیں پانی کا کلر جو جو جانتے بے رنگ ہوتا ہے ان کے درمیان organic chemistry جیسے hydrocarbons ہیں hydrocarbons کیا ہوتا ہے وہ compound جو کہ carbon اور hydrogen پر مشتمل ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں hydrocarbons کہتے ہیں ہم ایک example بھی لے دیتے ہیں جیسے کہ ہم بات کریں CH4 کی بات کرتے ہیں CH4 کیا ہے methane اس کا نام کیا ہوتا ہے methane ہوتا ہے اگر آپ اس کے دیکھیں اس کے methane کے دیکھیں تو methane جو ہے carbon پر مشتمل ہے اور 4 hydrogen atom پر مشتمل ہے یعنی وہ compound جو carbon اور hydrogen پر مشتمل ہو ان کو ہم بولتے ہیں hydrocarbons بولتے ہیں اور اس کے آگے ایک ایک چیز آجتی ہے derivatives derivatives کا یہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح کہ اگر ایک اور example جس طرح میں نے CH40 example دی ہے اب آپ کے پاس اس کے اندر اگر chlorine add cl2 add کرتا ہوں تو یہ کیا بنجے گا یہ بنجے CH3 CL PLUS HCL اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں یہ آپ پاس فارنا ہوتا ہے chlorومithین اب اب اگر آپ سے میں پوچھوں کہ chlorومithین جو ہے ڈرائیو کانسل ہوا ہے تو chlorومithین ڈرائیو ہوا ہے CH4 سے یعنی کہ مِثین سے ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم ہائیڈو کاربن اور ان کے ڈیلی بیٹیز کی study کرنے کو ہم اور organic chemistry کہتے اس کے بعد آپ بات کہتے ہیں پیٹرولیم کا سیمبل آپ کو پتا ہے دوسرے نمبر پہ آجیتا ہے petrogemical یعنی کہ پیٹرولیم کے اندر جو chemicals پائے جاتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں petrogemical پیٹرول کی بولتے ہیں یعنی پیٹرول کے اندر جو chemicals پائے جاتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں پیٹرول chemicals بولتے ہیں and last پہ آجیتا ہے pharmaceutical industries مطلب کہ وہ industries جہاں پہ drugs بنائے جاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں pharmaceutical industries اس کے بعد تیسے نمبر پہ آجاتی ہے inorganic chemistry اب inorganic chemistry کیا ہوتی ہے study of all elements and compounds except those of compounds of hydrocarbons and their derivatives ٹھیک ہائیڈو کاربن اور ان کے derivatives کے ان کی study کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں inorganic chemistry یعنی کہ hydrocarbons اور derivatives اور compound جو ہوتے ہیں ان کے لابہ جتنے elements پہ جاتے ماللہ کہ اس کے اندر hydrocarbons نہ ہو اور derivatives نہ ہو باقی جو انس مرضی ہو اور compounds ہو ان کی study کرنے کو ہم کیا ہائیڈو کاربن نہ کاربن ہے اور نہ یہ ان سے ہائیڈو کاربن سے کیا ہوا ہے تو یعنی ان کی ہائیڈو کاربن اور ان کے ڈیری کاربن کے جو compounds ہوتے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی elements پہ جاتے ہیں اور compounds پہ جاتے ہیں ان کی study کرنے کو ہم کیا بیعتے ہیں ان organic chemistry بھی لاشت ww ایس کاربن اس استعمال کیا ہے اس کا استعمال ہم گلاس میں کرتے ہیں یعنی کے شیشے میں کرتے ہیں اس کے بعد کاربن ہوتا ہے اس میں استعمال پڑتے ہیں اس سلام بھی مٹی بھی بلدان وغیرہ ہوتے اس اس میں وہ چیز کا ہم کیا بولتے ہیں وہ جس چیز کی بنی ہوتی ہے اسے ہم بولتے ہیں سرامکس سرامکس چیز ہوتا ہے اصل میں ہار جو آگے پاس جو مٹی ہوتی ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں سرامکس بولتے ہیں اس کے بعد لاسٹ پہ آجاتا ہے میٹلرجی کہ آگے میٹلرجی کیا ہوتا ہے اس نے بریکٹر میں بھول پہ لکھا ہوا ہے ایک سٹیکشن آف میٹلز پرام آرز آگے پتا ہے کہ آگے پاس جو سونا چاندی تامبہ پیتے لگیا ہے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ پاس پہاڑوں کے جو اندر پائی جاتی ہیں یہ ایسا نہیں پائی جاتی کہ سونا لیدہ پڑا ہوئے چاندی لیدہ پڑی ہے تامبہ لیدہ پڑا ہوئے یہ سب آپس سے مکس ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو پر مٹی جو ہے وہ جمعی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے جو جس فارم میں پائی جاری ہے اگر اس کو بولتے ہیں اور یعنی کہ سب چیزیں کٹی پڑی ہیں مٹی پہلے سب چیزیں کٹی پڑی ہوئی ہیں اس چیز کو ہم بولتے ہیں اور یعنی کہ اس سے ہم نے جو میٹلز ہیں اپنی مرضی کی جو چیز ہیں جیسے کہ میٹل ہیں اس کو ہم اگر الادہ کرنا چاہتے ہیں اور پیور حالت میں ہم الادہ کرتے ہیں کمرشل لیول پہ یا فیزیکل مینز سے کرتے ہیں یا کیمیکل مینز سے کرتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں میٹلرگی بولتے ہیں یعنی کہ میٹل کو پیور حالت میں نکالنا ہے فیزیکل طریقے سے یا کیمیکل میل سے نکالنا ہے اور سے اور سے خالص حالت میں میٹل کو الادہ کرنے کا ہم کیا کہتے ہیں میٹل ایرچی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آگا پاس تین برانچز تھی اب ابلی جو برانچز ہیں انشاءاللہ ہم کل کے لیکن ریسکس کریں گے